آپ کی ذات اقتص کی اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہم پہلی صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں گفتگو کے لیے دعوت دی جوان حمد نوجوانوں کی آواز وزروں کی امید خوش گفتار اور باوقار شخصیت کے مالک جناب مفتی سید اتنانکہ کخیل صاحب کو آپ تشریف لاتے ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باکمال تعریف پیش کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفان کو فروغ دینے کے لیے رہنمائی فرمائی انشاءاللہ رحمتری دنیا تک عالم اس سے فیض حاصل کرتا رہے گا جناب سید مفتی اتنانکہ کخیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی هو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیظہرہو على الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ صدق اللہ العظیم محترم صدر جامعہ اسادزہ اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس ذات گرامی قدر کی عظمت و رفعت کے بیان کے لیے جمع ہوں جو اس کائنات کی اللہ جل شانہو کی ذات عالی کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں اور جس کو فارسی شاعر نے مختصر کہہ دیا کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سمیٹ دیا اس پورے بحر بیکران کو کہ جس کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں اگر ہم بیان کرنا چاہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کہ یہ پہلی سیرت کانفرنس ہے جو بحریہ انویسٹی میں ہو رہی ہے یقیناً ریکٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور کیمپس کے جو ذمہ داران ہیں وہ سارے بہت مبارک بات کے مستحق ہیں یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے اور ان کے امتی ہونے کے ناتے یہ ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور ان کی سنتوں سے روشناس کرائیں اور اگر اس فرض کی ادائیگی میں ہم کسی کتاہی کے مرتقب ہوئے تو اس کا نتیجہ ہماری نسلیں دیکھیں گی اور شاید ابھی بھی ہمارا معاشرہ اس کو دیکھ رہا ہے یا اس کو بھگت رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے اپنے تعلق کے باوجود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کے طرز زندگی سے آپ کے مقاصد زندگی سے آپ کے لائے ہوئے پیغام سے اور اس کی آفاقیت سے نواقفیت کی وجہ سے آج ایک بکھری ہوئی سوسائٹی بن گئے اور جو نتائج ایک متحد اور متفق معاشرے میں ملنے چاہیئے تھے وہ اس طریقے سے ہمیں نہ مل پائے اور آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو یکجا کرنا چاہیں اپنی بکھری ہوئی محنتوں کو کسی ایک جگہ اکھٹا کرنا چاہیں اور کوئی نتیجہ چاہیں تو اس کے لئے سب سے اہم ترین چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ کا دامن ہے اسی سے وابستگی میں ہمارے لئے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی خیر جو انوان تجویز کیا گیا بڑا ہی مناسب اور شاید کسی بھی دانشگاہ کے لئے سب سے اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علم و عرفہ ہیں اور آپ کی آمد کے ساتھ دنیا میں ایک ایسی علمی چہل پہل شروع ہوئی ہے جس کی کوئی مثال تاریخ عالم میں اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں ملتی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اور تاریخ پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ اس بات کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں اور اگر ہم قرآنی تناظر میں اس کی بات کریں تو دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سیدنا عیسی علیہ نبینا و علیہ السلام کے کوئی پونے چھے سو برس باد ہوئی ہے کم و بیش اور یہ بہت بڑا عرصہ ہے جس کو زمانے فترت کہا جاتا ہے پیغمبر کی موجودگی کا کوئی بہت بیعن ثبوت نہیں ملتا اور یہ بڑا زمانہ ہے کہ آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی سینکڑوں سال تک اور کوئی پیغمبر نہیں آئے اور انسانیت جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ لوگ آئیں گے جو انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں جو آسمانوں کا ناتا زمینوں سے جوڑتے ہیں تو جب اتنے عرصے کے بعد وحی آئے اور جو پہلی وحی جب آئی ہوگی جب آپ کی عمر مبارک چالیس برس کی ہوئی اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ غارِ حرامِ تشریف فرما تھے اور جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے تو یہ پہلی وحی کی آمد انتہائی تاریخی ہے ایک تو یہ کہ نبی آخر اس زمان جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا وہ منصبِ نبوت پر فائز ہو رہے ہیں اور دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ زمین و آسمان کا وہ ناتا جو پونے چھے سو برس سے ٹوٹا ہوا ہے وہ دوبارہ بحال ہو رہا ہے اور اللہ جلل شانہو کا پہلا پیغام انسانیت کے نام آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبِ مبارک اس کا تحمل کر رہا ہے اس کو لے رہا ہے تو وہ پیغام کیا آیا جو سینکڑوں برس کے بعد آیا اور جو نبی آخر الزمان کی پر آنے والا پہلا پیغام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پہلا پیغام ہے تو جبعیل لے کر آئے کہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے ہمارے بزرگوں میں سے ایک مشہور عالم آپ نے نام تو سنا ہوگا اور اسی طرح کراچی یونیسٹی کی صیرت کانفرنس میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب تو جمیل جالوی صاحب اس وقت صدر جامعہ تھے مشہور شاعر تھے تو انہوں نے کہا اسی آیت کو پڑھ کر کہا کہ ہم نے اس آیت کا ایک حصہ تو لے لیا امت میں اقرأ اقرأ کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا سکول اقرأ کے نام سے کالجز اقرأ کے نام سے یونیورسٹیز اقرأ کے نام سے ہمارے بہت سارے تعلیمی مشن لیکن اس اقرأ کے ساتھ جو اس کا اگلا لفظ ہے بسم ربک اللذی خلق اس پیغام کو ہم پورے طور پر شاید سمجھ نہیں پائیں اقرأ کا مطلب تو ہم اس حریک کو پتا ہے کہ پڑھی یہ آپ سے کہا گیا کہ آپ پڑھیں اور یہ امت جو ہے اس کو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ امت اقرأ ہے کہ اس کے پہلے پیغام میں پڑھنے کا ذکر ہے مگر اس پڑھائی کو کہا کہ جوڑیے بسم ربک اللذی خلق پیدا کرنے والے کے نام کے ساتھ یعنی کہ اللہ جلل شانہو کو ہٹا کر اللہ جلل شانہو کو نکال کر نعوذ باللہ ایکسکلوڈ کر کے کوئی تعلیمی سرگرمی یا کوئی تعلیمی تصور جیسے کہ آج لبرل اور سیکولر دنیا نے دیا کہ مذہب کا ناتہ تعلیم کے ساتھ جب توڑ دیا جائے تو وہ تعلیم پھر سراپہ خیر نہیں رہتی انسانیت کے لئے اگر آسمانی وحی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا تعلق انبیاء کی سیرتوں کا تعلق تعلیم کے ساتھ جڑا رہے اور تعلیم اس کے سائے میں چلے تو وہ تعلیم انسانیت کے لئے سراسر خیر و فلاح کا باعث ہوتی ہے اس میں سے تخریب کا انصر نکل جاتا ہے فساد کا انصر نکل جاتا ہے آج دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے آئی ہیں ان میں آپ دونوں پہلو دیکھتے ہوں گے کہ اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے یہ شر اس میں کیسے انٹیگریٹ ہوا یہ شر اس کے اندر کیسے داخل ہوا حالانکہ وہ چیز تو انسانیت کی فلاح کے لئے آئی تھی تصور یہ تھا کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگوں کے لئے باعث نقصان کیوں بن رہی ہے یا بنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آسمانوں کی تعلیمات سے کاٹ دیا گیا اور شاید اس میں صرف اتنی بات نہیں آسان شاید وہ امت جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ہر نئی چیز کو اور تسخیر کائنات کو وحی کی روشنی میں کرے گی جب وہ ہی سو گئی اور وہ اپنا کام نہ کر سکی سیکڑوں سال تک تو ظاہری بات ہے کہ میدان اس کے ہاتھ سے نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پہلی وحی تعلیم سے متعلق تھی اور اس پیغام کو ایک ایسے معاشرے میں لائیا گیا تھا جو امیوں کا معاشرہ تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت جس وقت یہ وحی آئی تو پورے مکہ مکرمہ میں لکھنے والے لوگ جو لکھ پڑ سکتے تھے ان کی تعداد انگلیوں پر گینی جا سکتی تھی وہ سترہ اٹھارہ یا بیس سے زیادہ لوگ شاید نہیں ہوں گے ایک ایسے معاشرے میں پڑھنے کا پیغام آیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان چودہ سو سالوں میں سائنس اور ٹکنالوجی میں اپنی کمی کوتاہی کے باوجود آپ ابداعی صدیوں میں مسلمانوں کا تعلیمی کام دیکھیں لائبریز دیکھیں تصانیف دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے ہمارے زمانے کے ایک بڑے مشہور محقق اور سیرت نگار جن کی علمی کمالات اس آخری صدیوں کے اندر بڑے معروف ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس والے وہ کہا کرتے تھے ان کو شاید علم ہوگا ان کو دنیا کی بارہ تیرہ زبانوں پر عبور حاصل تھا کوئی سات آٹھ مشرقی زبانیں آتی تھیں کوئی چھے ساتھ مغربی زبانیں آتی تھیں فرانسیسی میں اور جرمن میں ان کی کتابیں بڑی خاص طور پر فرنچ میں ان کی کتابیں بڑی مقبول ہوئیں ان کا ترجمہ قرآن بہت مقبول ہوا ہے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی سیرت محمد الرسول اللہ کے نام سے انگریزی اور فرنچ میں دنیا کی معروف ترین کتابوں میں سے اور سیرت کے مشہور ترین حوالوں میں سے ہے تو وہ ساری زندگی انہوں نے پیرس میں گزاری اور وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پیرس کی رنگینیوں کی وجہ سے یہاں مقیم ہوں بدگمانی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہوں گے وہ کہا کرتے تھے میں یہاں کتابوں کی وجہ سے مقیم ہوں یہاں پر ایک ایک اسلامی کتب ایسے اسلامی کتب خانے بھی موجود ہیں جن میں کتابوں کی تعداد دو دو کروڑ تک ہے اتنی کتابیں مجھے تو اس آداد و شمار پر چونکہ میں نے یہ ہمارے مشہور فازل اور اسلامی نسٹری کے پریزیڈنٹ ہمارے بہت اچھے بزرگ اور دوست تھے تو چونکہ میں نے ان سے سنی تو مجھے تو اس تعداد پر میں تو خود دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو مجھے اس تعداد پر بڑا تعجب ہوا کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں کتابیں ہیں یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو مسلمان فقہانے مفسرین نے علماء نے محدثین نے مورخین نے ان پچھلی صدیوں میں لکھی ہیں اگر ایک ایک کتب خانہ اور آپ کو علم ہوگا کسی آپ اسلامی کتب خانے میں جائے میں کبھی اپنے طلبہ کو لے کر جاتا ہوں اور گزشتہ دینوں میں کتب خانے میں گئے اور وہاں ان کتابوں کو دیکھ کر ان نوجوانوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کیا اتنے بڑے اتنی بڑی تعداد میں کانٹینٹ کریئٹ کیا گیا ہے اتنی بڑی تعداد میں اتنی زیادہ جلدوں کے اوپر ایک ایک تفسیر سو سو جلدوں کے اندر اسی اسی جلدوں کے اندر تاریخی کتابیں سینکڑوں جلدوں کے اندر یہ تو اگر تعتاری بغداد میں مسلمانوں کے کتب خانوں کو آگ نہ لگاتے اور دجلہ و فرات کے اندر اس کو نہ بہاتے تو پھر دنیا دیکھتی کہ مسلمانوں نے اس پیغام اقرہ کے ساتھ تیرہ چودہ سو سالوں میں اس کے نتیجے میں کیا چیز پروڈیوس کیا 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 چیز ایسی تھی جو اس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئی اور اسی کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت طیبہ اور آپ کے شمائل اور آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنن جس طریقے سے محفوظ رکھی گئی ہیں تو چشم فلق اس کی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی آپ جتنے زمینی اور آسمانی مذاہب کو جانتے ہیں آپ ان میں ان کے جتنے جو ان کے سربراہ ہیں یا جو ان کے بانی ہیں یا جو ان کے پیشواہ ہیں ان میں سے جتنوں کے نام سے بھی آپ واقف ہوں چاہے وہ زمینی مذہب ہے یا آسمانی مذہب ہے کوئی بھی اپنے پیشواہ کی زندگی کی وہ تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے استناد کے ساتھ پورے مستند طریقے کے ساتھ پوری دلیل کے ساتھ سائنٹیفیکل ہی جس کو پروف کیا جا سکتا آپ دیکھیں اس خطے کے مذہب میں سے بدمت مشہور مذہب تھا اور یہاں یہ پورا اسلام آنے سے پہلے یہاں کا سب سے بڑا مذہب تھا اس جنوبی ایشیا کا لیکن آپ کے پاس بدھا کے بارے میں سوائے اس کے مجسموں کے اور کوئی آپ کے پاس ایسی تفصیلات نہیں ہیں اس قدر کنٹروورسیز ہیں اس قدر اختلاف ہے مورخین کا آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تک مورخین نے کہا ہے اور کہنے والوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ آیا اس نام سے کوئی شخصیت تھی بھی یا نہیں تھی اس پر شک ہوا ہے کہ اس نام سے کوئی شخصیت موجود بھی تھی یا فقط یہ ایک فرضی شکل ہے ایک بت ہے جو بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے پیروکاروں نے جس طرح ہر بت کا حقیقی شخص ہونا ضروری نہیں ہندو کروڑوں بتوں کو پوجھا جاتا ہے لیکن ان کی شخصیات کا ہونا ضروری نہیں کہ اس نام سے کوئی شخص گزرا ہو تو لوگوں نے اس پر اس شک کا اظہار بھی کیا اسی طرح آپ باقی مذاہب کو لیتے چلے جائیں اور اگر آسمانی مذاہب کی طرف آئیں تو آج دنیا عیسائیت سیدنا عیسی علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتی ہے مگر آپ کی سیرت میں سے کتنی چیزوں کو محفوظ رکھ پائی ہے دنیا یہودیت جن نبیوں کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہیں ان کی سیرت میں سے کتنی چیزوں کو مستند طریقے سے محفوظ رکھ پائیں ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ان انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کی مستند چیزیں بھی وہی ہیں جو مسلمانوں نے محفوظ رکھی اور جو قرآن و حدیث میں آئیں ہیں کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ مصدقل لما بین ایدائی اپنی پشتی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں پر یا ان کی شخصیات پر اگر کوئی دھول اڑائی گئی تھی کوئی غلط باتیں ان کی جانب منصوب کی گئی تھی جو ان کے شاہن شان نہیں تھی تو قرآن پاک نے آ کر اس کو بھی صاف کیا اور قرآن نے ان کی تصویر کو بھی خوش نما کر کے پوری دنیا اور امت کے سامنے اس کو پیش کیا ہے یہ مسلمانوں کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے جس طریقے کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا ہے اور جس طریقے کے ساتھ اس کو سینہ بسینہ چلایا ہے اور ہر دور میں چلایا ایسے عدوار بھی آئے جس سے مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں مشکل ہو گئیں اور ان کے لئے اگلی نسلوں تک یہ سرمایہ اور یہ زخیرہ پہنچانا مشکل ہوا تو آپ کبھی اس دور کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس محنت کے ساتھ اور کیسی مشقت کے ساتھ اور کتنی مشکلات اور دشواریوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اور علم کو محفوظ رکھا گیا اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا اس پر لوگوں نے زندگیاں لگائیں اس پر لوگوں نے اپنی زندگی کی تمام جو رنگینیاں یا زندگی کی تمام جو مواقع ہو سکتے ہیں ان سب سے دسبردار ہو کر اس کام کے اوپر اپنی زندگیاں کھپائیں اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں کہیں پر بھی چاہے وہاں جس قسم کا بھی دور گزرا ہو لیکن مسلمانوں کو یہ بیمائیگی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی لائے ہوئی کتاب سے اور اس کی سیرت سے اور اس کی سنت سے وہ علم مفقود ہو گیا ہو دنیا سے اٹھ گیا ہو موجود نہ ہو اس کو بتانے والے موجود نہ ہو پڑھانے والے موجود نہ ہو تو محترم سامین پہلی چیز تو اس میں یہ تھی دوسری بات جو بڑی اہم ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم لوگ پورے احتمام سے توجہ دیں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علمی اور عرفانی محنت کے نتیجے میں جو معاشرہ پیدا کیا وہ آپ کی محنت کا اصل میدان تھا اگر آپ پوچھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کام کیا کیا بنیادی کام کیا کیا یہ تو آپ ضرور پڑھتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارت بھی کی نبوت ملنے سے پہلے آپ نے بکرییں بھی چرائیں کام تھا وہ افراد کی تیاری تھا رجال کار کی تیاری تھا آپ نے لوگ تیار کی کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصنیف بتائیے کوئی کتاب لکھی ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس جواب نفی میں ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب خود سے نہیں تصنیف کی قرآن ضرور ان کے سینے پر اترا ہے اور ان کی زبان مبارک سے نکلا ہے لیکن یہ ان کی تصنیف نہیں تھا اگر ان کی تصانیف کیا تھی ان کی تصانیف ابو بکر و عمر تھے عثمان و علی تھے طلحہ و زبیر تھے یہ وہ لوگ تھے جو انہوں نے تیار کیے تھے اور یہ اپنے زمانے کے سب سے پاکیزہ لوگ تھے سب سے انچے لوگ تھے صفات کے اعتبار سے صلاحیتوں کے اعتبار سے اور یہ انبیاء کی محنت ہوتی ہے اور یہ تعلیم کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے آج کی دانشگاہوں کی جانب آج کی درسگاہوں کی جانب بھی یہ سوال متوجہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ تیار کی کیسے لوگ تیار کی ان کی صفات کیا ہیں ان کے اخلاق کیا ہیں ان کے کردار کیا ہیں کیا ہماری اثری جامعات اور ہماری دانشگاہیں صرف کاغذ پر چھپی ہوئی ڈگرییاں تقسیم کرنے کے ادارے بن جائیں گے یا یہاں سے واقعی وہ لوگ تیار ہوں گے جن کی صداقت کی جن کی امانت کی جن کی دیانت کی جن کے صبر و شکر کی اصل نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کسی تعلیمی چیز کا تعلیم کردار تبدیل کرتی ہے تعلیم اخلاق تبدیل کرتی ہے تعلیم انسان کے اندر عالی قسم کی صفات لے کر آتی ہے وہ اور اس کی مثال جسا میں نے ارز کیا کہ ان امیوں کے معاشرے میں جب اقرہ کا پیغام آیا تو ایسے سچے لوگ پیدا ہوئے کہ ان کی سچائی کی گواہی آسمانوں سے اللہ جلل شانوں نے دی ایسے امین لوگ پیدا ہوئے کہ ان کی امانت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ابو عبیدہ بن جرراح کی جانبی اشارہ کر کے کہا امینو حاذہی الامہ یہ اس امت کا امین ترین شخص ہے ابو عبیدہ بن جرراح ان کا لقب ہے امینو الامہ کہ ان کی امانت کی گواہی خود رسالت امہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور ان لوگوں کی صداقتوں کی اور ان کی پاکیزگی کی ان کے اخلاص کی ایسی جماعت تیار ہوتی ہے تعلیم کے نتیجے میں ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے حقیقی بات یہ ہے کہ تمام دانشوروں کے لئے میرا تعلق بھی تعلیم سے ہے زندگی میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا پڑھنے پڑھانے کے علاوہ ہم سب کے لئے چاہے وہ ہماری دینی درسگاہیں ہیں چاہے وہ ہماری اصری دانشگاہیں ہیں ہم سب ایک بہت بڑے چیلنج سے اس وقت گزر رہے ہیں اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کے عنصر کے فقدان نے ان دو چیزوں کو ایسا الگ کر دیا ہے کہ اب کسی پڑھے لکھے شخص اور کسی انپڑھ شخص کے کردار میں کوئی فرق نہیں رہا یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جس شخص نے پڑھ لیا ہے اب یہ کردار کے بلند مرتبے پر فائز ہو گیا ہے اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ خیانت نہیں کرے گا یہ بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا یہ بڑا شکر گزار ہوگا اس کے اندر اور خیرخواہی اور ہمدردی اس میں پیدا ہو چکی ہے یہ انسانیت کے لئے ایک ایسا خیرخواہ شخص بن چکا ہے کہ اب اس کی ذات سے صرف خیر ہی پھیلے گی اور شر اس لئے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ تعلیم حاصل کر چکا ہے کیونکہ تعلیمی آفتہ ہو چکا ہے تو افسوس یہ ہے کہ اب تو تعریف شاید بدل جائے گی کہ تعلیم کوئی اور چیز کہلائے گی اور وہ کاغذ ہے جو آپ کے پاس ہوگا اور وہ کاغذ آپ کی شخصیت کی اکاسی نہیں کرتا وہ کاغذ آپ کے صرف اس ہنر کی اکاسی کرتا ہے جو آپ نے سیکھا ہے اور بعض تعلیمی ادارے تو بدقسمتی کے ساتھ شاید جو کاغذ دیتے ہوں وہ کسی ہنر کی اکاسی بھی نہ کرتے اس ہنر کے اندر بھی دنیا اس پر یقین کرنے کو تیار نہ ہو کہ آپ نے جس ہنر کی زمانت دی ہے جس ہنر کی سنت دی ہے دنیا کہے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے آپ کے ہاں تو شاید یہ ہنر بھی نہ پایا جاتا ایسی درسگاہیں بھی اگر وجود میں آ جائیں اور ایسے ادارے بھی آ جائیں تو اس سے بڑا تعلیم کا زوال کیا ہو سکتا ہے اور تعلیم کے مقاسد کا نقصان اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے تیسری بات جو میں اس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف اپنے استناد اور اپنی سعادت کو سمجھنے کا ایک تقاضہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو جامعیت ہے وہ سب سے خاص اور طرح امتیاز ہے کہ آپ کو ایک ایسی نبوت دی گئی جس میں ایک ایسا پیغام پنہا تھا موجود تھا کہ جو زندگی کے تمام شعبوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے یہ لفظ آپ بار بار سنتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں سنتے ہیں لیکن شاید اس کی اپلیکیشنز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں وہ مطالبہ کیا کر رہا ہے وہ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ مسلمان دنیا میں جو بھی شعبہ بنائیں گے زندگی کا جو ان کی زندگی چلانے کے لئے ضروری ہوگا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی چھاؤں کے نیچے ہوگا اس شعبے کا تعلق کسی بھی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منقطع نہیں ہوگا ورنہ پھر یہ دین جامع نہیں رہے گا دنیا میں جو باقی ادیان آئے تھے اس میں اور اسلام میں فرق یہ تھا کہ وہ دین اس دین کی جو کا جو مطمئن نظر تھا اس دین کے جو توجہ کا مرکز تھا وہ عبادات تھی آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے مذاہب اپنے پیاروکاروں سے صرف عبادات کا مطالبہ کرتے ہیں دنیا کے بیشتر اور باقی جو شعبے ہیں زندگی کے اس کے بارے میں تعلیمات موجود نہیں ہیں آپ کسی اور دین سے پوچھیں کہ آپ کے ہاں کیا عدالت کا تصور موجود ہے آپ کے ہاں کیا عدالتی حوالے سے کوئی رہنمائی موجود ہے کیا ججز کے لیے کوئی ذابطہ اخلاق موجود ہے دین کے لٹریچر کے اندر اور مذہبی تعلیمات کے اندر کیا فیصلے کرنے کے بارے میں سزاؤں کے بارے میں تصورات موجود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو جواب نفی میں ملے گا اگر آپ پوچھیں گے کہ تعلیم کے حوالے سے کیا چیز موجود ہے معاشرت کے حوالے سے کیا چیز موجود ہے دفاع اور حکومت کے حوالے سے کیا چیز موجود ہے تو آپ کو جواب نفی میں ملے گا اسلام میں یہ بیمائیگی نہیں ہے اسلام تہی دامن نہیں ہے آپ کو اس بارے میں اتنی تفصیلات ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں مجھے تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ اس اسلامی زخیرے سے ہماری نوجوان نسل نواقف رہ گئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس حوالے سے کیا کچھ موجود ہے اور کس قدر بڑی تعداد میں کہ اگر آج آپ ان چیزوں کو جائیں اور دیکھیں میں نے سارس کیا کہ اگر آپ اسلامی کتب خانہ اپنی انیورسٹی کے اندر لانا چاہیں تو آپ کی پوری انیورسٹی ان کتابوں کے لئے ناکافی ہے اس کے ہر کمرے میں آپ وہ کتابیں بھر دیں تب بھی انیورسٹی ناکافی ہو جائے گی جو زخیرہ مسلمان فقہانے مفسرین نے محدثین نے متقلمین نے چودہ سو سالوں میں تیار کیا ہے آج ہمارے تعلیمی نظام کو ایسے بنایا گیا بدقسمتی سے انگریز قیامت کے بعد اس خطے میں کہ ایک آدمی اٹھارہ سال پڑھتا ہے بیس سال پڑھتا ہے بائیس سال پڑھتا ہے لیکن اس زخیرے سے وہ ناواقف رہتا ہے اس زخیرے سے کیا وہ بنیادی تعلیمات سے ناواقف رہتا ہے میں ایک اسلامی بینک کے شریعہ بورٹ کو دیکھتا ہوں تو کبھی ان کے کوئی سیرین مینجمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے تو زندگی کا تجربہ آپ کو بیان کرو کہ میں نے اگر جو سینر مینجمنٹ ہوتی ہے جو بہت اچھے آلہ ترین تعلیمی داروں سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں بیشتر لوگ کی تعلیم ملک سے باہر کی ہوتی ہے یا پاکستان کے جو بڑے سفیول کے داروں کی تعلیمی آفتا ہوتے ہیں تو میں ایک جسارت کرتا ہوں ایک گستاخی کرتا ہوں کہ ان سے اس بنیادی تعلیمات کا ذکر کر کے ان سے عرص کرتا ہوں کہ مجھے سور فاتحہ سنائیں اور آج تک کے اپنے تجربے کے مطابق مجھے کوئی شخص یاد نہیں ہے جس نے مجھے سور فاتحہ صحیح سنائی ہو تو یہ کیسا تعلیمی نظام ہے جو بیس سال میں ایک مسلمان کو سور فاتحہ بھی نہیں پڑھاتا میں اس کے ترجمے اور تفسیر کی بات نہیں کر رہا میں قرآن پاک کی مزید تفسیلات کی بات نہیں کر رہا میں سور فاتحہ کی جو چھے سات آیتیں ہیں ان کے درست تلفز کی بات کر رہا جو پڑھنی کیسے چاہیے اس سے آپ اندازہ لگائیے پھر ہم کیسے یہ شکوہ کریں کہ ہماری نسلیں بیگانی ہو گئیں ہمارے بچے ویسٹرنائز ہو گئے اور ہمارے ہاں کلچر تبدیل ہو گیا اور قدریں نہیں رہیں اور خاندانی نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے اور جو ہمارے رونے دھونے آپ سنتے رہتے ہیں مفکرین کے دانشوروں کے اسادزہ کہتے ہیں بچے بے عدب ہو گئے اور ہم تو اپنے اسادزہ کو یوں عدب کیا کرتے تھے آج درزگاہوں میں اسادزہ کا عدب نہیں رہا والدین شکوہ کناہ ہیں کہ ہماری حیثیت کو نہیں تسلیم کیا جا رہا یہ والدین کا جو مرتبہ اور مقام ہے ہر چیز ڈسٹرب ہے ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے تو عزیزانِ گرامی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا ہے کیا رول ہے آپ بتائیے مجھے بہت یہ بڑی آپ کی کاوش ہے میں اس کا بڑا قدردان ہوں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری دانشگاہیں سال میں ایک سیرت کانفرنس یہ حضور کا حق سمجھتی ہیں اور اسوں کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کافی ہو گیا سال میں ایک دفعہ دو گھنٹے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور یہ ہمارے پورے سال کا کفارہ ہو گیا 365 دنوں کا پورے پاکستان میں میں جاتا ہوں یونسٹریوں میں ہر جگہ سیرت کانفرنس شاید سب سے زیادہ مجھے ہی اس خدمت کا موقع ملتا ہے پورے ملک میں ہر جگہ یہ بات میں ضرور کرتا ہوں کہ یہ جہاں اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس تعلیم کا رشتہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا رشتہ اس کو جوڑیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ اور بتائیں اپنی نئی نسلوں کو کہ اس حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس حوالے سے آپ کی جانب اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اس میں دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ کے ہاں جو ایک عام کمی ہے کتاہی ہے کہ جو بندہ بہت پڑھ لک جاتا ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے انٹلیکچول بن گیا یا اس کا انٹلیکٹ لیول بڑا اوپر ہو گیا تو ایک معاشرے میں عام طور پر اس کی دینی یا مذہبی جو کیفیت ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہے یہ عام طور پر مشہور ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں شعراء کے اندر ادباء کے اندر بہت سارے سائنسزانوں میں حالانکہ یہ چیز اگر رشتہ جڑا وہ ہو تو یہ چیز مزید انسان کے ایمانی کیفیات کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے قرآن پاک میں کائنات کی جو تفصیلات موجود ہیں وہ اگر آپ کو معلوم ہوں اور آپ اس کو سنیں اور فزکس کی زبان میں سنیں اور فزکس کے ماہرین آپ کو بتائیں کہ کائنات کا قرآنی تصور کیا ہے قرآن نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے تو یہ چیز تو آپ کا ایمان بڑھائے گی آپ کا مزید ایمان مضبوط کرے گی تو ہمارے ہاں اس کے نتیجے میں لوگ آخر کے اندر دہریئے کیوں ہو رہے ہیں الہات کیوں پھیل رہا ہے ہماری جامعات میں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے کو توڑ دیا گیا اگر آپ میڈیکل سائنس کی طرف جائیں اور اس کی تفصیلات کو دیکھیں اور وہاں کی چیزوں کو آپ بیان کریں اس کے ساتھ جوڑ کر تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں نئی نسل کا یقین اور ایمان قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مزید بڑھے گا انہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی زمانے سے بھی irrelevant نہیں ہو سکتا کوئی ایسا دور نہیں آ سکتا سائنس اور تکنالوجی اپنی جس آج پر ترقی کی جس بلندیوں پر چلی جائے اسلام relevant رہے گا قرآن relevant رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور تعلیمات relevant رہیں گی یہ ہم پر حق ہے نئی نسلوں کا کہ ہم ان کو یہ بتائیں باقی ادیان نے تو ہاتھ اٹھا دیئیں باقی مذاہب نے ہاتھ اٹھا دیئیں دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے پاس اب اس زمانے کو دینے کے لیے مذہبی لٹریچر سے کچھ نہیں ہے مذہبی لٹریچر کچھ نہیں دے سکتا اس کا دامن تنگ ہے اس کے اندر چیزیں موجود نہیں ہیں زمینی مذاہب کا تو یہ کنسن نہیں رہا کبھی آسمانی مذاہب کی چونکہ ان چیزوں کی حفاظت ان امتوں کے حوالے تھی اور وہ اب اس حفاظت میں ناکام ہوئیں اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکیں انبیاء کی سیرت کی حفاظت نہیں کر سکیں وہ ان کی کوتاہی کا نتیجہ تھا اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ پاک نے خود لی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس لیے یہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا تو اس سیرت کانفرنس کا میں آخری سمجھتا ہوں کہ پیغام یہ جائے آپ لوگوں کو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ ایک زندہ تعلق چاہیے ہمیں ایک جیتا جاگتا تعلق چاہیے صرف وہ تعلق اس حد تک نہ ہو معذرت کے ساتھ کہ ہم نے سمجھا کہ ہم نے ناتخوانی کر لی ہم نے سمجھا کہ ہم نے آپ کی آپ کے فضائل بیان کر دیئے شمائل بیان کر دیئے جس طرح ہمارے مقررین اور خطبہ عام طور پر آپ کی ذلفوں کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں آپ کی کالی کملی کا ذکر کرتے ہیں بلکل یہ بھی کرنے کی چیزیں ہیں یہ بھی محفوظ رکھی گئی ہیں شمائل ہیں آپ کے آپ کے سراپے کا ذکر ہوتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ اہم اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا جیتا جاکتا تعلق جس میں زندگی رما دما زندگی اپنے آپ کو محتاج سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کا اور آپ کی تعلیمات کا اور مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم اس کے بغیر قدم آگے نہیں چل سکتے اور اس کے بغیر ہمارا جو سفر ہوگا وہ رائے گاں ہوگا اور کسی منزل تک نہیں پہنچے گا یہ وہ ضرورت ہے جس کی جانب میں خاص طور پر اپنی دانشگاہوں کو متوجہ کرتا ہوں اسادزہ کو متوجہ کرتا ہوں اور الحمدللہ اس طرف ہمیں مصبت پیشرفت نظر آتی ہے ہر شعبے کے لوگ آج قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں دین سمجھ رہے ہیں اور اپنے شعبے کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہو آپ کے جو بزنس کے لوگ ہیں یہ ہم بیٹھے ہوں گے بزنس فیکلٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے آپ اسلام کے نظام تجارت کو اسلام کے نظام معیشت کو اور چیزوں کو جب پڑھ کر اس کو آپس میں ریلیٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کیا ربط قائم ہوتا ہے زندگی کا سیرت کے ساتھ اور زندگی کا سنت کے ساتھ اور زندگی کا قرآن کے ساتھ تو یہ وہ چیز ہے یہ وہ پیغام ہے جو دنیا آپ سے سننا چاہتی ہے یہ وہ پیغام ہے جو باقی اس دنیا کے ساتھ عرب انسانوں میں سے ڈیرڑ عرب مسلمانوں کو اگر آپ نکال دیں تو باقی ساڑھے چار پانچ عرب لوگوں کے لئے آپ کے پاس یہ چیز ہے پیش کرنے کی جس کی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں کے اوپر اور بحیثیت امتی جو ہمارا فرض منصبی ہے جس میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو آخرت کے نرم سے پوچھا جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رصیب فرمائے وآخرت آوان الحمدللہ رب العالمین شکریہ جناب مفتی سیدت نونکا قحیل صاحب میں بزات خود گواہ ہوں جو انہیں ذکر کیا کتب کا اور کتب خانوں کا جو فرانس کے حوالے سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ میں خود بھی زیر تعلیم رہا ہوں ایم فل اور پی ایش ڈی کے لئے تو کچھ کتب خانوں میں جانے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ وہ ایسی ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورم میں دل ہوتا ہے سی پارا میں اس کے ساتھ ہی چونکہ مفتی عدنان کا قحیل صاحب کی کچھ مصروفیت ہے شاید وہ جانت چاہتے ہیں تو میں جناب ریکٹر صاحب سے قضائش کروں گا کہ وہ ان کے لئے ایک سمینیر چھے مانکو دی